بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر آئیکام سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ایکنامکس میں ہم چپٹر 3 کا آغاز کریں گے جو کی ڈیمانڈ اٹس سپلائی سے مطلقہ ہے اس چپٹر کے اندر یہ بہت ایمپورٹنٹ چپٹر ہے پلیز اس کو ذرا توجہ سے پڑھئے گا سمجھے گا اس چپٹر میں یہ آپ کے لی آؤٹ دیا ہوا ہے اس میں ہم میننگ آف ڈیمانڈ انڈویجول ڈیمانڈ، مارکیٹ ڈیمانڈ، لا آف ڈیمانڈ ازمشن آف لا آف ڈیمانڈ، ایکسپشن، چینجز انڈیمانڈ یہ ساری چیزیں جو کیون ہیں اس کو ایک نظر دیکھیں گے چپٹر 3 آپ کا اسی ریلیٹڈ ہے اس میں جو سب سے پہلے ہم ڈیمانڈ کی میننگز دیکھتے ہیں پھر اس کی دیفینیشنز دیکھیں گے پھر ہم انڈویجول ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے اور مارکیٹ ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے اس پر بات کریں گے میننگ آف ڈیمانڈ میں کہتا ہے کہ ڈیمانڈ مینز ڈیزائر تو پرچیز اکموڈیٹی فار وچ دی کنزیومر ہیز دی پاور تو پرچیز سو ڈیمانڈ ہیز تو کنڈیشنز ڈیزائر تو پرچیز اور پرچیزنگ پاور بس کے لیے ڈیمانڈ کے مطلب کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کسی چیز کو طلب کرنا ہے کسی چیز کو خریدنا ہے کسی کمیڈیٹی پرڈکٹ کو خریدنا ہے کسی کنزیومر کی طرف سے جبکہ وہ اس کا پاور بھی رکھتا ہو پاور ٹو پرچیز بھی اس کے پاس ہو یعنی کہ محض ڈیزائر کافی نہیں ہے ڈیزائر تو پرچیز کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ اس کے پاس پرچیزنگ پاور بھی ہو اس کو وہ خرید بھی سکتا ہو تب وہ جا کے ڈیمانڈ کے لائے گی یعنی ڈیزائر تو پرچیز اور پرچیزنگ پاور دونوں مل کر ڈیمانڈ کی شکل بناتی ہے یا ڈیمانڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ دو چیزی کنڈیشن اکٹی ہوں تو ہم ڈیمانڈ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی چیز کی ڈیمانڈ رکھتا ہے ڈیزائر فار اکمیڈیٹی is not ڈیمانڈ for example the ڈیزائر of a poor man to purchase a car is not ڈیمانڈ because he has no power to purchase it جیسے کہ بیان کیا گیا ہے the ڈیمانڈ for any کمیڈیٹی is related with a certain price جب آپ کسی چیز کو خریدتے ہیں یا کمیڈیٹی کسی پرڈکٹ کو خریدتے ہیں تو جو ڈیمانڈ ہے وہ اس کے پرائیس سے متعلق ہے پرائیس کو دیکھتے ہیں that is why ڈیمانڈ can not be expressed without mentioning پرائیس تو ہم پرائیس کو بھی ذہن میں رکھیں گے کہ اس کمیڈیٹی کی پرائیس کیا ہے اور اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیس اور ڈیمانڈ کا آپس میں کیا relation ہے یا ایک دوسری کو کیسے effect کرتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی پرائیس میں چینج ہو جاتی ہے تو ڈیمانڈ بھی چینج ہو جاتی ہے پرائیس بڑھتی ہے ڈیمانڈ کام ہو جاتی ہے پرائیس کام ہوتی ہے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے وغیرہ آگے ہم چل کے اس کو explain کریں گے because people purchase more at a low price کم قیمت ہو جائے تو زیادہ خریدیں and they purchases at less at a high price in short demand can be defined in the following words demand means the quantity of a commodity which the people are ready to purchase at different prices مختلف prices میں وہ اس کو purchase کرنے کے لئے تیار ہو تو ایسے quantity of commodity کو کہ جب لوگ اس کو purchase کرنے کو تیار ہوں یا وہ purchase کر سکتے ہوں تو اس کو ہم لوگوں کا اس commodity کے بارے میں demand کہیں گے کہ اس commodity کی demand کرتے ہیں لوگ یہ demand ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ individual demand سے کیا مراد ہے individual demand means the quantity of commodity which a consumer is ready to purchase at different price جیسے table میں دیا ہوا ہے price of rice پر کیجی چاوال ہیں روپیز 8 روپیز 6 روپیز 4 اور quantity of demand ہے کہ جب روپیز 8 تو quantity of demand 4 جب روپیز 6 ہو اس کی price تو 6 کیجی ڈیمانڈ ہوتا ہے اور جب رائس کی کیمت 4 روپے ہو جائے تو quantity of demand 8 کیجی ہو جاتی ہے this table shows اب explanation اس کی دی گئی ہے کہ اس میں price اور quantity کا demand کا اب اس میں کیا relation بنتا ہے اس کی نیچے explanation دی گئی ہے this table shows that a consumer پرچیز 4 کیجی رائس at the price 8 روپیز per کیجی and he پرچیز 6 کیجی price at the price 6 روپیز per کیجی in the same way he پرچیز 8 کیجی رائس when the price is روپیز 4 پر کیجی thus he پرچیز more quantity of rice due to decrease in price it means that the decrease in price causes an increase in demand یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے رائس کی قیمت کم ہوتی جاتی ہے تو demand اس کی بڑھ جاتی ہے جیسے 8 روپی قیمت کی رائس کی پر کیجی so demand تھی 4 کیجی demand تھی 4 کیجی kg اور اب روپیز 6 اس کی ہو گئی ہے تو demand روپی آگئی ہے تو اس کی قیمت کی جیسے ہی پرائس کم ہوتی ہے تو demand زیادہ ہو جاتی ہے اس کو ڈائیگرام سے بھی ایکسپرین کیا گیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر demand دیا ہے 2 4 6 8 kg اور یہاں پر price ہے 2 روپی 4 6 8 right تو اس دیگرام the quantity of individual demand in kg is mailed along x axis and price in rupees along o y axis points a b and c shows quantities of demanded 4 6 8 b c پر آئے گی تو اس کی demand بڑھ جائے گی کم بڑھ جائے گی 8 کے اوپر ٹھیک ہے تو prices کم ہو جائیں تو demand بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو by joining these points demand curve dd یہ demand curve ہے has been drawn this demand curve of an individual this is demand curve of an individual یہ individual کا demand curve ہے جب ہم ایک individual کا behavior دیکھتے ہیں towards it demand and the prices of the commodity increases decreases over risk relation کو تو demand curve کی نویت یہ بنتی ہے slope of demand curve کی اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ market demand کیا ہوتی ہے market demand سے مراد ہوتی ہے کہ market market کے اندر جتنی بھی consumers ہیں ان کا جو total demand ہوتی ہے یعنی consumers کی جو total demand ہوتی ہے وہ market demand کہلاتی ہے the total demand of all consumers in the market at various prices is called market demand although the consumers of commodity are in great number in the market yet to explain market demand we suppose that there are only three consumers a b and c in the market کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ market کے اندر بہت زیادہ consumers ہوتے ہیں لیکن ہم اس behavior کو سمجھنے کے لیے تین consumer لیتے ہیں کہ suppose اس market میں total جو consumer وہ a b c تین consumer demand of consumer a demand of consumer b اور demand of consumer c دیا ہوا ہے price per kg دیا ہوا ہے eight six four rice کی یہ جب 8 روپے کا ہو 8 روپے پر پر کیجی رائس کی تو demand 4 کیجی یہ کرتا ہے demand بھی جو consumer b ہے یہ 2 کیجی کرتا ہے جو consumer c ہے یہ 1 کیجی کرتا ہے تو یہ تینوں اگر ملائیں 4 plus 2 plus 1 is equal to 7 تو demand of market جو ہے 7 یعنی کہ تمام consumers کی demand کو جب ملائے جائے جمع کیا جائے total کیا جائے تو وہ demand of market ہوتی ہے یا market demand اسے ہم کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر four two six and one seven seven کیجی demand ہے جب اس کی price six ہو جاتی ہے تو six three two respectively consumer a consumer b اور c کا demand ہو جاتا ہے اور 11 کیجی ہو جاتی ہے جب four price آ جاتی ہے تو eight four three اور 15 کیجی market کی demand ہو جاتی ہے سو اس کیجول سے ہم دیکھتے ہیں کہ this schedule indicates that market demand is seven kg at the price eight per kg and the market demand is 11 kg at the price for six and it is 15 kg at the price of 15 at the price of four kg it clearly shows that the fall in price causes an increase in market demand سو جب falling prices ہو prices decrease ہوں تو market demand بھی increase کر جاتا ہے سو آج اس کو پھر انہوں نے ڈائیگرام کے ذریعے سے بھی explain کیا ہے یہ اب دیکھتے ہیں prices ہیں two four six eight or y پہ y axis پہ اور x axis پہ انہوں نے demand دیا ہوا ہے right market demand سو اب دیکھتے ہیں کہ جب price eight ہوتی ہے تو seven total ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے نہیں یہاں دیکھا ہے eight اور یہ seven market demand eight seven جب یہ six پہ ہوتی ہے تو 11 اور جب یہ four پہ ہوتی ہے تو 15 یہ اور جب ہم ان points کو آپس میں ملائیں گے تو یہ اس طریقے سے demand کی شکل بنے گی تو اس طریقے سے آج ہم نے پڑا کہ demand سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے اس کی meanings کیا ہیں اور پھر demand کی definition ہم نے پڑھی پھر individual demand اور market demand کو ڈسکس کیا کہ یہ دونوں کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں present کر سکتے ہیں table کی طرف اس میں اگر کوئی problem ہو کوئی concept کوئی word کوئی sentence آپ کو نہ سمجھ جاتا تو پلیز آپ پوچھ لیجیگا question کیجئے گا so that کہ اس کو پھر ہم explain مزید کر سکیں thank you very much